بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے بنائی چنہ چاٹ بہت بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ میں نے یہ چنہ چاٹ بناتی ہوں تو یہ آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی اور یمی چنہ چاٹ کی ریسپی ہے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی چنہ چاٹ کی ریسپی میرے سٹائل میں تو آئیے چنہ چاٹ بناتے ہیں تو یہ تمام انگریڈینٹس میں نے اکٹھے کر کے رکھے ہیں چنہ چاٹ کے یہ مزہدہ سی چنہ چاٹ کے تمام انگریڈینٹس ہو گئے اس میں مجھے چاہیے ہر ایمیج جیسے ہی چاٹ ہو اور دیکھی نہ ہو ساتھ میں ہے پودینہ حرادنیا اور گاجر گاجر کا ٹیسٹ اور فلیور مجھے پسند ہے اس لئے میں نے گاجر شامل کی ہے ساتھ میں ہے پیاس اور ٹرماتر چاٹ مسالہ تیکھا تھوڑا سا پسند ہے اس لئے لال مچری بھی شامل کی اور ساتھ میں ہے بھلے یہ بیسن کی پھلکیاں جو ہیں اس کی بھی ریسپی میں نے شیئر کی ہے پوٹیٹو چاہیے ہوں گے چنے چاہیے ہوں گے ساتھ میں ہے املی کا پلپ اور لیمو کا رس پنٹر سیزن میں لیمو بہت مزے کہے ہوئے اور صحیح رس والے آئے ہوئے ہیں پاکستانی لیمو کا ٹیسٹ اس ٹائم پہ بہت زبرداست ہے تو اس میں میں دھیر سرا لیمو کا رس بھی شامل کروں گی تو چیلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بڑے سے باول میں چنے ڈالیں گے چنوں میں تقریباً ساری چیزیں ہم میکس کر دیں اس سارے کام کے لیے ہیلپ کر رہا ہے میرا بیٹا تو اس نے بولا کہ یہ سب چیزیں ہیں تو میں میکس کرتا ہوں اور میں شامل کرتا ہوں ساری چیزیں اچھی بات ہے بچوں کو بھی ساتھ لگائیں چنہ چاہت کے اتنی ایزی سی ریسپی ہوتی ہے کہ بچے یہ کام ان کو اچھا بھی لگتا ہے کھانا اور یہ کام کرنا بھی ان کو اچھا لگتا ہے ایزی لگا لیتے ہیں یہ کام تو سب چیزیں جو ہیں وہ چنوں میں میکس ہو رہی ہیں اچھا اس میں میں نے ایسے کیا ہے کہ جو چنے ہیں اس کے لیے جو چیز میکس کروں گی وہ میں املی کا پلپ اور چاٹ مسالہ جو ہوگا وہ میں چنوں میں میکس کر لوں گی لیکن جو پوٹیٹو ہیں ان کی اوپر اگر آپ لیمن شڑکیں گے تو وہ اس کا ٹیسٹ الگ سے آئے گا تو میں نے ایسے کیا کہ پہلے چنوں کو اور املی کے پلپ کو اچھی طرح میکس کر لیا اپنے ٹیسٹ کی اوپر ٹی پینٹ کرتا ہے کام زیادہ کر سکتے ہیں جتنا کھٹا آپ کو پسند ہو اتنا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن چار سے پانچ چمچ میں نے املی کے پلپ کے جو تھے وہ شامل کیے تھے جنہ چاٹ میں تو جو پوٹیٹو ہیں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پوٹیٹو کے اندر میں نے لیمو کا رس شامل کیا ہے اور میرا بیٹا کہہ تھا مزید کھٹے ہونے چاہیے تو اس نے پھر ایک عدد دو عدد پھر نچوڑ دیے تو پوٹیٹو کے اندر لیمن شامل کریں گے اور اس کا ایک خاص فلیور ہوگا جب لیمو جو ہے وہ پوٹیٹو کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس کی اتنی مزے کی خوشبو آتی ہے اور فلیور بہت مزے کا ہو جاتا ہے تو چنوں کو میں نے الگ سے مس کیا اور جو پوٹیٹو ہیں ان کے اندر بھی تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور لیمو ڈال کے ان کو الگ سے مکس کر کے رکھ لیا اس کے بعد ہم یہ کریں گے مکس اپ کے بعد سب سے پہلے چنہ چاٹ پلیٹ میں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی پوٹیٹو اور ساتھ میں یہ جو پھلکیاں بنائی ہیں ان پھلکیوں کو بھی پلیٹ میں سف کرتے جائیں گے باول میں اور ساتھ میں املی کا پلپ ڈال کے یہ اتنے مزے کی لگری اور اتنے مزے کی بنی ہے کہ وائس آور کرتے ہوئے بھی مومے پانی آ رہا ہے اور کھاتے ہوئے بھی سب کا ہاتھ رکی نہیں رہا تھا بہت مزے کی یہ چاٹ بنی ہے تو ساتھ میں میں آپ کے شیئر کروں گی کہ چنہ چاٹ میں جو میں نے پھلکیاں شامل کی ہیں اس کی ریسپی کیا ہے تو اس کے لیے چار سے پانچ چمچ بیسن کے لیے ساتھ میں نمک اور میٹھا سوٹا یہ بیسک انگریڈینٹس ہیں یہ تو آپ نے ماسٹہ شامل کرنا ہے اب کسی کو پسند ہوتے ہیں پھیکے اور کسی کو ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا فلیور ہونا چاہیے تو میں نے لال مچی اپنی پیسٹ کے مطابق تھوڑی سی شامل کی ہے تو اگر آپ کو بلکل پسند نہیں ہے پھیکے پسند ہیں پھلکیاں تو آپ بے شک اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو فلیور پسند ہے تو آپ لال مچی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا تھک سا گھول بنا کے اور میں نے آئل میں بہت زیادہ گرم آئل میں مت شامل کریں ایک دم سے یہ جل جائیں گے نارمل ہیٹ پہ اس کو میں فرائے کروں گی اور ایک سایٹ سے کلر آنے کے بعد پھر میں نے اس کی سایٹ چینج کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ فوراً ڈالتے جائیں اور ساتھ ساڈ چینج کرتے جائیں نہیں اس کو پہلے ایک سایٹ سے فرائے ہو لے لیں پھر اس کی سایٹ چینج کریں اور میں نے اس کا سایز بھی چھوٹا رکھتا ہے اس لئے کہ میرے بچوں کو چھوٹے چھوٹے یہ بالز پسند ہے چھوٹے چھوٹے یہ پھولکیاں پسند ہیں ان کو زیادہ بڑی نہیں پھولکیاں پسند تو اپنی فیملی میمبرز کی پسند کو فرسٹ آف آل رکھیں تو اس لحاظ سے ہی چیز بنائیں میں نے پھر ان کا کلر آنے دیا پہلے ایک سائٹ سے کلر آنے دیں پھر دوسری سائٹ پر رن کریں اس کو اور دونوں طرف سے اچھی طرح پکا لیں ساتھ میں میں نے نیم گرم پانی لیا اور اس میں شامل کیا ہے ہملی کا راستان کی تھوڑا سا اس کے اندر بھی کھٹاس چلی جائے اور اس کا فلیور تھوڑا سا مزے دار سا ہو جائے تو املی کا پانی بھی شامل کر دیں تو اس کے اندر جیسے ہی میں فرائی کروں گی تو وہ میں اس کے اندر شامل کر دی جاؤں گی املی کے رس میں ان کو ڈبو کے نکالنے کے بعد ان کا فلیور بہت مزے کا ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا چاٹ میں بھی اس کا ٹیسٹ رہتا ہے تو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد میں اس کو شامل کر دوں گی اس پانی میں جلدی نہیں کرنی اچھی طرح پھلکیوں کو کلر آنے دینا ہے پھر ان کو ہم املی کے پانی کے اندر شامل کرتے جائیں گے پانس سے سات منٹ کے لیے املی کے پانی کے اندر اچھی طرح رہنے دیں ان کو جب یہ نرم ہو جائیں گی تو پھر ان کو ہاتھ سے دبا کر پانی نکال کر پھر چاٹ میں شامل کریں گے بہت مزے دار سی جو یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے چنہ چاٹ کھانے میں بھی بہت مزے دار تھی تو بہت آسان سی چنہ چاٹ کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو میرے سٹائل میں یہ چنہ چاٹ کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اگر ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ جزاک اللہ